اگر بات کریں تو بڑا اہم اور آج فاروق اکسنائس نے کہہ دیا کہ آج پھر زمانت یعنی کہ فریال ٹارپور صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زداری کی زمانت ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کل بلاول بھٹو جا رہے ہیں جا رہے ہیں پیش ہونے یعنی کہتا ہے کہ نیب کے سامنے اور نیب کے سامنے پیش ہونے سے پہلے بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ میں نے جو بات کی تھی ان وزراء کی جن کے قلندر تنظیم کے ساتھ تعلق اور الیکشن میں جن کو سپورٹ کی گئی تھی اور ان وز بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی آج تیہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام ملک بھر میں سے کارکنان کو ہدایت کی ہے کہ وہ بلاول بھٹو کی کل نیب کی پیشی میں اور سب سے زیادہ کارکن وہاں پر آئیں یہ کیا تیہ ہے کہ پریشر دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کو یا پھر نیب کے جو حکام ہیں ان کو پریشرائز کیا جائے گا یہ بھی بڑا اہم سوال اپنی جگہ پر ہے نواز شریف کی طبیعت کی بات کریں تو آج اس پہ بھی سمات ہوئی اور آج یہ بھی بات کی کہ کیا ایسا ہے کہ نواز شریف کو ایک بندہ وہ شخص جس پہ اس وقت جو ہے جیل میں ہیں اور اس کو زمانت پہ اگر رہا کرتے ہیں مگر اس جیل میں نام اگر شامل ہے تو وہ کیسے بیرون ملک جا سکتے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پہ بڑا اہم سوال ہے آسف زہداری اور فرائٹ آرپورٹ صاحبہ کو دس دن کے لیے اور حفاظتی زمانت مل گئی کیا یہ حفاظتی زمانت جو ہے وقتن وقتن بڑھتی رہے گی یا پھر آگے جا کے جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے اٹھارویں ترمیم ختم کرنے کے لیے یہ پریش رائز کیا جا رہا ہے تو آگے جا کے اگر اٹھارویں ترمیم پہ سمجھوتا نہیں کرتی پاکستان پیپس پارٹی تو پاکستان پیپس پارٹی کے اہم رینماوں کو جیل دیکھنی پڑے گی یہ بھی اپنی جگہ پہ بڑا اہم سوال ہے اس کے ساتھ سندھ میں کائمہ کامیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ آپوزیشن لیڈر فیدو شبیم نکوی کے اوپر اپنے ہی جو ہے ایم پی اے صاحبان جو ہے سینئر لیڈرشپ پہ بڑے سوال اٹھا رہے ہیں راجہ حضر جو رکن ہے سندھ اسیمبلی میں انہوں نے واتس اپ گروپ جو ایم پی اے کا ہے ان میں بڑے سوال اٹھاتے ہوئے لگ ایسے رہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو مختلف جو رہنما ہیں وہ اب متحد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وقتاً وقتاً ہم یہ بھی اپنے پروگرام میں سوال اٹھاتے تھے کیا ایسا تہہے کہ سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کئی گروپ ہیں پارٹیوں کے اندر یقینی تمام پارٹیوں میں ہوتے ہیں مگر پاکستان تحریک انصاف چار گروپوں میں بٹی ہوئی پارٹی سندھ میں نظر آتی ہے اور اس کا اظہار راجہ اظہر نے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہا جائے سعید آفریدی نے جو اس میں آرڈیو جو آج بڑی اہم منظر عام پہ آئی ہے جو باتید کی ہے اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقیقتاً سندھ کے اندر چار بندوں کے ہاتھ میں ہے وہ چار بندے کون ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اور وہ آرڈیو جو آج منظر عام پہ آئی ہے اس کو بھی شہر قائد سامیت پاکستان کے لوگوں کو سنائیں گے کہ اس وقت تہہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت میں اپنے ہی عراقی نے سندھ اسیمبلی جو ہے سوال اٹھار رہے ہیں تو آگے جا کے پھر پاکستان تحریک انصاف بڑے محاذ پہ کیسے لڑے گی اسی بھی بات کریں گے میرے موزد سمیان طرف کراتا چلوں بلال گفار صاحب رکون ہے سندھ اسیمبلی میں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سمیر بیر شیخ صاحب ہیں سینئر رینما پاکستان بیبس پارٹیز آپ کا تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تھوڑی در میں ہمیں آگا مسعود صاحب بھی جوائن کریں گے ان سے بھی بات کریں گے مگر میں پروگرام کی طرف آنے سے پہلے راجہ سر کی جو ایم پی اے کا جو آفیشلی واتس اپ گروپ ہے یہ میرا نہیں پاکستان طریقہ انصاف کا رکنسن اسیمبلی کا آفیشل گروپ ہے شاید اس میں بلال گفار صاحب بھی ہے ان میں جو بات کی آج وہ سنتے ہیں اس کے بعد اس پر بات کریں گے اور مجھے تو یہ بھی یاد ہے اچھے طریقے سے کہ جب پیپس پارٹی کا ایک دن ڈیلیگیشن آیا تھا ناصر شاہ تھا وہ منچی تھا سن کوٹے والا امتیاز شیخ تھا فردوز بھئی کے پاس تو اس وقت میں اور ملک شہزاد اوان ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بھی ہم پہ یہ ایلیگیشن لگایا گیا کہ آپ لوگ کہاں کیوں بیٹھے بھائی یہ پارٹی ہے ہم ایم پی ہیں ہیں ہم کوئی اب کیا ہیں ہم کسی کے خریدے ہوئے غلام تو ہیں نہیں ہیں اس ٹیم پہ ہم بھی ایلیگیشن کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی میٹنگ میں بیٹھ سکے یہاں تک کہ پہلے بھی اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد جی ہمارے پر انگلی اٹھائے گی کہ جی آپ لوگوں کو اشارہ کیا تھا آپ لوگ اٹھ جاتے کیوں اٹھ جاتے بھائی وجہ کیا ہے کیوں مانا کیا جاتا ہمارے کو میٹنگ میں بیٹھنے کے لیے ہم پارٹی کیسا نہیں ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم مجبور ہوں گے کہ کسی بھی قسم کی جو ہے نہ کوئی نگلیشیشن کسی بھی جماعت کے ساتھ کر سکے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اور اس کے ذمہ دار ہمارے بڑے ہیں اس کے ذمہ دار ہمارے بڑے ہیں اور میٹنگ میں اگر پاکستان پیپس پارٹی سے یا کسی بھی عراقین سند اسمبلی یا آتا ہے کہ متحدہ کمیٹ کسی بھی جگہ پہ اگر میٹنگ ہوتی ہے تو چار لوگ وہ ہیں جو شاید قابض ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس بات سے میں یہ سمجھا کہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کیوں بیٹھیں امپی ایس آئیبان آپ جائیں باہر جائیں آپ کا کام نہیں یہ وہ بچے ہیں اسکول کے جن کو ڈاٹ کے کلاس سے نکالا جاتا ہے آپ تو باہر جائیں اس پہ بات کریں گے بلال گفر صاحب کیا کہیں گے سر اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شکریہ آپ نے موقع دیا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے پورے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پیورلی ڈیموکریٹک جماعت ہے اس میں کوئی ڈکٹیشنشپ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی نہ کوئی ڈکٹیشن ہوتی ہے ہر ایم پی اے ہر ایم اے ہر کیبینٹ ممبر کی سنی جاتی ہے اور یہ وائد پارٹی ہے جس میں ورکرز کی رائے لی جاتی ہے جو کہ نہیں لی جاتی ہے سر ڈکٹیٹرشن میں نہیں کہہ رہا ہوں رکول سندس ایمبلی راجہ آذر میرے کلیگ ہیں میرے بھائی ہیں آپ اشارہ کرتے ہیں آپ بیٹے کیوں تھے آپ اڑ جائیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں جس طرح ایک فیملی میں کوئی میس انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے دو بھائیوں کے بیچ میں میس انڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ایک فیملی میں اہنا اقتلاف ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی فیملی سے نکل جائے ہم سب پی ٹی آئی یہ فیملی کا حصہ ہے یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اور آج یا کل ہماری اس کے لیے میٹنگ بھی ہماری لیڈرشپ نے کال کر لی ہے اور جس will be sorted out this is not an issue سر انٹرنل معاملہ تو اپنی جگہ پہ ہے اندرنل معاملہ جس کو کہیں اندرنل معاملے کی بات اپنی جگہ پہ جب آپ پاکستان تری کے انصاف صوبہ سندھ میں اپوزیشن کرتے ہوئے سندھ حکومت اور پاکستان پیپس پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں فیڈر میں اور پنجاب میں پی ایمل این پہ تنقید کرتے آئے تو اگر آپ کے اراکین خود آپ پہ اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے اور یہ چار آٹھ بندے جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح ہمیں استعمال کر رہے ہیں یہ بھی بڑی اہم بات ہے تو پھر آپ آگے جا کے کیسے پاکستان پیپس پارٹی اور دیگر جماعتوں پہ آپ سوال اٹھائیں گے آپ پہ پارٹی میں انصاف نہیں ہے اپنے لوگوں کے لیے ہماری پارٹی کی طرف سے انسٹریکشنز آئے کہ بوائکوٹ کرنا ہے سٹینڈنگ کمیٹیز کے الیکشنز پہ کسی ایک ایم پی اے نے کوئی فارم دیا جو ہمارے جو انسٹریکشنز آتے ہیں چلے راجہ عزر صاحب جن کی آڈیو تھی اخلاقات تو یہ ہیں جنرلزم کے ایتھیکس ہیں کہ میں ان کو بھی لائن پیلوں اور میں نے ان پہ آج موجود ہیں راجہ عزر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے میں آپ کو پندرہ بیس سال سے قریبی جانتا ہوں آپ ایک کارکون کی حصیت سے پاکستان تحریک انصاف میں جھنڈے سے ڈھنڈے سے لے کر شیلنگ سے لے کے وارٹر کے اندن تک سب چیزیں آپ کے اوپر میں نے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا دکھا ہے دکھا ہے ظاہر ہے اس پہ کیا صداقت ہے حقیقت ہے کہ چار بندے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جن کو پارٹی کو یرگمال بنایا ہوا ہے خاص طور پر کراچی کے اندر افتاد مغریزہ بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف وہ باہت جماعت ہے جس میں آپ کوئی اختیار ہے کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے یا آپ کو کوئی کسی جگہ میں پارٹی کی کمزوری نظر آتی ہے تو وہ ہم ڈھلے کے ساتھ اپنے سینئر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیمان ہم رکھتے ہیں اور ان سے اظہار کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسی غلطی ہے دیگر پارٹیوں کے اندر اتنی ڈیموکریٹک کسی میں نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی سے بات کر سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے سینئر لیزر سے گزارش کی ہے کہ ایک فیملی کا حسن ہے جیسے بھی بلال بینی بھی کہا ہے کہ ہم آپس میں اختلافات رکھ سکتے ہیں باپ بیٹے میں ہو جاتا ہے بین بہیوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں مجھے اتنی شدت کہ آپ نے کہا کہ اگر بات نہیں سنی گئی تو پھر شاید ہمیں اگلا فیصلہ کرنا پڑے کہیں اور پارٹیوں کی طرف دیکھنا پڑے آپ کی حسن کی تھی میں نے گزارش کی کہ باپ بیٹے کے جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پارٹی تو میرا خیال میں سیکنڈ تقسیم ہو جاتی ہے باپ بیٹے میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو جائدات کا کاروبار کا بٹوار ہو جاتا ہے ہماری فیملی ہے مجھے اگر کسی سے ایسا لگا تھا تو میں نے اپنے سینئر سے بات کی تھی کیونکہ مجھے امید تھی کہ میرے سینئر اس بات کو دیکھیں گے سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز لیک ہونا یہ اگر میری فیملی کے اندر کوئی میڈر میرا ذاتی میڈر ہے اگر پارٹی کے اندر میرا اختلاف ہے تو ہمارا ذاتی ایک وہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو اس طریقے سے لیک آؤٹ کرنا ہماری رسپیٹ کے ساتھ کھلنا یہ مناسب بات نہیں ہے فردوز بھئی کے ساتھ یا جن جن کا نام یوز کیا جا رہا ہے اور فردوز بھئی نے کبھی بھی میری بات کو مس نہیں کیا کبھی بھی انہوں نے میری بات کو اگنور نہیں جا چلے سر میں آپ کی بات ایک اور سنوا دیتا ہوں آپ کی بات ایک اور سنوا دیتا ہوں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک اور بات سنائیے گا جو راجعظر صاحب نے بات کی تھی بھائی جان اللہ خیر کرے ایسا نہ ہو کہ یہ جو رومرز نکلتی ہے وہ کب کئی حقیقت میں بدل جائیں ہم کارکون تھے تو پھر بھی ٹیشو پر پڑھ تھے ہم ایم پی اے بن گئے ہیں تو پھر بھی آٹھ سات آٹھ لوگوں کی ہاتھوں جو ہیں نا ہم لوگ محصور ہیں تو میرا خیال میں اب ہمیں اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی ہم سب ایم پی اے سر جوڑ کے بیٹھیں اور اپنا لاعمل خود بنائیں ہم جو چھے آٹھ جو لوگ ہیں چاہے وہ فیڈرل سے ہم کا تعلق ہو یا سن سے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم لوگ اوپر ہیں بھائی یہ پارٹی ہے ہم ایم پی اے ہیں ہم کوئی اب کیا ہیں ہم کسی کے خریدے ہوئے غلام تو ہیں نہیں ہیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہنا ہم مجبور ہوں گے کہ کسی بھی قسم کی کوئی نگلیسیشن کسی بھی جماعت کے ساتھ کر سکے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اور اس کے ذمہ دار ہمارے بڑے ہیں جاگ جاؤ جاگ جاؤ پھر کہتے ہیں کہ بغاوت کے لفظ یوز ہو رہے ہیں تو بغاوت تو کروائی جاتی ہے تو بغاوت پھر ہو جاتی ہے تو ہم کیا تیشو پیپر ہیں کہ ہمیں ہر جگہ استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر ہر ایم پی اے کے یہ حق ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی پولیسی پھر اپنا ہے تو میں نے کل یہ سنیا ہے کہ شاید ان کی نگوسیشن ہونے جا رہی ہے کہ سٹرننگ کے میڈین جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور پی اے سی چھوڑ دیتے ہیں میں جو ہے نا اتجاجاً تین دن کے لیے اسیمبلی کے کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینے کا اعلان کرتا ہوں میں تین دن انشاءاللہ اسیمبلی کے کسی پریس تا کے اتجاج یہ وہ کچھ کسی میں بھی نہیں ہے میں نے سدائی ہے پورے شہر قائد کے لوگوں کو آپ نے کہا کہ کیا ہم ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے رہیں گے فردوس شمیم نکوی کا آپ نے نام لیا دیگر لوگوں کا نام لیا کچھ لوگ ہیں جو آپ کو استعمال کرتے ہیں ہم وہ کارکون ہیں جو آپ نے بات کی تو یہ فردوس شمیم نکوی کیسے استعمال کر رہے ہیں دیکھیں ورکرز اور سینڈر کیابنلز میں کبھی کبھی استلافاتیں آ جاتی ہیں اور وہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو یا اپنے جنئرز کو جیسا کہ آپ نے بھی خود کہا کہ میں گراس سوٹ ڈریور کا ورکر ہوں اور میں ساری ان چیزوں کو فاملات کو دیکھتا ہوا آیا ہوں ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ چلا تھا وہ ہم نے گروپ کے نئے ڈسکس کی تھی فردوس بھائی نے اس کے ریٹن میں مجھے پرشن فنگر کے بتا دیا تھا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کیا چیزیں کچھ پتا لگی تھی اگر اگر بات تو آیا ہو گئی ہے آڈیو لیگ ہو گئی اب تو آگئی منظر عام پہ آپ کی آڈیو دیکھیں میرے اگر کل کو میرے گھر واروں کی اگر کوئی آڈیو لیگ ہو جاتی تو اس کا منظر بھی ہے یہ سیاست ہے آپ آوامی نمائدیں آپ کا گھر نہیں ہے آپ سیاسی رہدوائیں آپ رکن ہیں سندھ اسیمبلی کے آپ اس ملک کے اور لوگوں کے ورڈ لے کے ایوان میں پہنچیں میری پارٹی کی خوبصورتی ہے کہ میں نے اختلاف کیا اور میرے اختلاف کے اوپر میرے سینئر سے مجھے اس کا جواب دیا تو میں تو اس کو میں نے کب کہا ہے کہ یہ سعید افریدی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ چار دن تک میں تو احتجاجاً آپ کی آڈیو کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اسیمبلی کے اور تمام جتنی بھی سیاسی ایکٹویٹی اس میں شامل ہونے سے انہوں نے تو انگار کر دیا بلکل بلکل یعنی کہ کہنے کا مقصد کہ اتنے شدید اقلافات ہیں ایک صاحب کا الگ گروپ ہے فردوش شمیق صاحب کا الگ گروپ ہے اور یہاں پر چار گروپوں میں اگر پاکستان طریقہ انصاف بڑی ہوئی ہے تو کیسے سر آپ اپوزیچن کریں گے آگے جا کے سر نہیں ہم تو ایک ہیں اور الحمدللہ جو تھاٹی ایمپی ایس ہیں ہم ایک فیملی ہیں ہم ایمپی ایس صاحب اس میں ایک ہے ٹھیک ہے چھوٹے موٹے اختلافات ضرور ہو جاتے اور چھوٹے موٹے اختلاف کی نیے سے ہم نے وہ ہمارے گروپ ہے پرشنل گروپ ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں ہر چیز ہماری اس کی گروپ کرنے ڈسکس ہوتی تاکہ آل ایمپی ایس کو جو ہے وہ سارے معاملات نظر آسکے کہ کس زیادہ پر کیا ہو رہا ہے اور یہی ہماری اس پارڈی کا حسن ہے چلے کہ ہم جو بھی اختلاف ہوتا ہے وہ سامنے رکھتے ہیں میں سمیر بیش شیخ صاحب ان کو بھی شامل کروں آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت اکلا برے فروڈرام کے لیے بلال گفار صاحب آپ نے جواب دیا مگر پاکستان تحریک انصاف کی دیگر پالیسی پہ پھر بلال گفار صاحب ہمارے ساتھ سے سٹوڈی میں موجود ہیں تو ان سے بھی بات کریں سمیر شیخ صاحب یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی آج کی آڈیو جو مندر عام پہ آگئی ہے تنقید پاکستان پیپس پارٹی پہ کرتے ہیں آپوزیشن ہم بھی یقینی بینے جنرلسٹ کہیں گے کہ آپوزیشن بہت اچھی ہو رہی چاہیے جو صحیح رہا دکھا ہے پاکستان پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کو اور سندھ کی حکومت کو کہ آپ کام غلط کر رہے ہیں مگر جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے وہ آپس پر لڑنے ہیں تو کیسے کام چلے گا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم مغیری صاحب میں نے آپ کے شو میں بہت دفعہ یہ بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کے بہت سارے ایسے ایم پی ایز ہیں جو پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ تو تحریک چلانے نکلے تھے ہماری حکومت گرانے کی یہ تو تحریک چلانے نکلے تھے جوائن کرنا چاہتے ہیں یا تھے ابھی بھی چاہتے ہیں وہ تو ریاج آزر نے بھی کہا کہ ہم چاہید کئی پر اور کئی آج وہ باتیں ساری خود ہی سچ ہو رہی ہیں اب دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ کراچی شہر وہ یہ جائیں انہوں نے بڑے نعرے مارے تھے انصاف کے اور دودھ کی نہریں بہانے کے تو آج ان کا انصاف دیکھ لیں جب پی ٹی آئی جس دن پاکستان تحریک انتقام بنی تو یہ ان سب کا یہی حال ہو گیا کہ یہ گروپز بننا شروع ہو گئے ایک گورنر کا گروپ بن گیا ایک حلیم عادل شیخ کا بن گیا ایک فردوش شمیم آنٹی کا بن گیا تو یہی ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں تو یہی ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اب عوام کا ہیں اب عوام کے مسئلے مسائل کا ہیں میں آپ کی ٹریننگ پہ اگر ابھی آ گیا تو آپ بھاگ جائیں گے تو یہ آپ کی ٹریننگ اگر میں بتاؤں جو کنٹینر پہ آپ کرتے تھے چیزیں تو آپ کو شو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اب بات یہ ہے کہ عوام کے مسئلے مسائل کا ہیں آج بجلی کا میں بھی آ رہا تھا تو آپ کا ایک بندہ مجھے جاندے لکھے ہیں میں نے کہا تمہارا بجلی کا بل کتنا ہے تو وہ رونے لگ گیا اسے بھولا کہ میں تو مر گیا ہوں یہ پی ٹی کی حکومت جب سے آئی ہے میرے بجلی کا بل تین دنہ بڑھ گیا ہے گیس غائب ہو گئی ہے یہ سندھ جو گیس سب سے زیادہ پیدا کرتا ہے ہمارے پروونس میں سندھ نہیں ہے غریب آدمی کے گھر چینے جا رہا ہے غریب آدمی کا میڈیسن چینے جا رہی ہے آج جو ہمارا جی ڈی بی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کا حال دیکھیں آٹھ ڈالر ایک سو چالیس پر پہنچ گیا ہے تو یہ ان کے گفت سے ہمیں پھر بولتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیں ہم تو نئے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں جو آپ کی جتنے وزیر بیٹھے ہیں میں اس پہ جواب دوں گا جو انہوں نے بات رہنگا سب ہائیپو ایتھکل سب گلط مجھے ایک بجلی کا بل بھر گیا ہے مجھے ایک بجلی کا بل بتا دیں کہ تین گناہ بڑھا ہے تین گناہ مطلب 300% سر اگر 28000 سے 30000 سے 30000 سے کسی کو بلاتا ہے 28000 سے 30000 سے کسی کو بلاتا ہے یہ کہہ رہے تین گناہ تین گناہ مطلب 300% سر 28000 پہ سلک مانے والا بندہ سر میری بات چھنے سر میری بات چھنے انہوں نے کہا تین گناہ تین گناہ 300% 300% چاہی نہیں بڑا دکھ کی بات ہے 29 months کا lowest trade deficit فیبیری 2019 میں آئے کتنا لوگ ہے کتنا لوگ ہے آپ اس کا نیلیس سے نکالیں سب سے زیادہ یہ لوگ لے چھنے چلے میں میرے سیوئر ہیں اس لوگوں نے وہ پچھلے سال سے لوگ کے فگر سے بھی بات کرتے آگا مسود صاحب آگا مسود صاحب آج کی آڈیو کیونکہ آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے دو عراقینیں تین عراقینیں سند اسیمبلی پاکستان تحریک انصاف کے آفیشلی گروپ میں اگر بیٹھ کے تحریک صاحب کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے لفظ سنیں اور راج عظیر بھی تھے ہمارے ساتھ لائن پر تو سر یہ جو ابھی جنگ پاکستان تحریک انصاف میں صدرات سے یہ ایک تو بات تھی ایویڈنس نہیں تھا ایک الزام تھا جس کو ہم الزام کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ میں ہیں پارٹی اور پارٹیوں میں ہوتے ہیں گروپ بھر جگہ پہ مگر ایسے گروپ بندی جو ہو رہی ہے سر تو کہاں جائے گی یہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کی قیادت آپ کے سندھ کے صدر جو ہیں عبیر بکش بٹو صاحب نے ریزائن دے دیا وہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے اتیار نہیں ہے علی مادلشیق یعنی کہ دو گروپوں میں ہیں تو یہ واضح طور پر پارٹی بٹی ہوئی ہے نا سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ کا بڑا بہت ہندہ سوال ہے اور بہت سے تیک اخبار نویس کے میں سمجھتا ہوں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے میرا خواہل ہے یہ کہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے بعض اصل یہ ہے کہ تحریک انصاف جس بنیاد پر وہ اس نے اقتدار حاصل کیا وہ بنیاد یہی تھی کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں گے سیوہ کریں گے اور سب سے پڑی اہم بات یہ تھی کہ وہ ایک گوڈ گورننس کا مظاہرہ کریں گے کیونکہ بیسیکلی جن بنیادوں پر انہوں نے تنقید کی تھی وہ یہ تھی کہ گوڈ گورننس نہیں تھی بیڈ گورننس تھی کرپشن تھا یہ ساری باتیں تھی نا اسی بنیاد پر عوام نے ان کو ووٹ دیا پلس عوام نے ان کو ووٹ اس لیوی دیا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے اچھا تبدیلی کیا ہو سکتی ہے معاشی تبدیلی ہو سکتی ہے سماجی تبدیلی ہو سکتی ہے معاشرتی تبدیلی ہو سکتی ہے بہتری کی طرف انسان کی کوالیٹی آف لائف ہو سکتی ہے لیکن اب ان کے پاس دیکھئے بس مجھتا ہوں کہ جو گروپ بندی ہوئی نا یہ اس کی ایک میں سمجھتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں میں کسی کی طرف میرا جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے وہ پرسنل ریمارک نہیں ہوتا لیکن یہ کم فہمی کا شکال ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پاس روڈ میپ کیا ہے ان کا روڈ میپ وہ ہے جو عمران خان صاحب نے دیا ہے تو وہ روڈ میپ پر چل نہیں رہے مگر ایک جملہ میں صرف معافی چاہتا ہوں دیکھیں ایک روڈ میپ یہ ہے کہ ساں دیکھیں آپ کے کرنسی کا ڈی ویلیوشن ہوا ہے بہت بری طریقے سے ڈی ویلیوشن ہوا اب آپ آئیں میپ پاس ہو سکتا دو تین دن کے بعد آپ کا ایگریمنٹ ہو جائے تو میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گروپ بندی ہو رہی ہے یہ خود تحریک انصاف کا جو آگلا سفر ہے دیکھیں ابھی تو ابتدائی عشق ہے ابھی تو ابتدائی عشق ہے آگے آگے دیکھیں یعنی کہ آج کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ آگلا سفر جو ہے مشکل ہو جائے گا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گا پروڈیسر صاحب بھی چکے ہیں بریک پہ جا رہا ہے بریک پہ واپس آئیں گے تو اسی بھی واپس بات ایک بار پر خوش آمدید کیتا ہوں اپنے پروگرام میں اور دورانے پروگرام بریک پہ بھی بات ہو رہی تھی اور یقین نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کا حسن ہے کہ ایک دوسرے کو آرگومنٹ اور ایک دوسرے کو جملوں سے اور الفاظوں سے اور دلائل سے جو ہے سمجھانے کی بات جو ہے اس ملک میں جو پاکستان تحریقہ انصاف اور پیپلز پارٹی ارپی عمل این کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھائیں بھی مگر یہ ہے کہ ہم سمجھنے سے ایک آثر ہیں شاہد آگاہ محسود صاحب میرے سینئر نے سمجھا سکیں کہ اس وقت ملک کس مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور گزر چکا ہے اور آنے والے وقت بھی بڑا پٹن ہے مگر تائے ہے کہ پاکستان تحریقہ انصاف کی آفیشلی جو پاکستان تحریقہ انصاف کا جو گروپ ہے اس میں جو لڑائی ہوئی وہ اپنی جگہ پہ بڑی اہم ہے سعید آفریدی صاحب جو ہیں رکن ہے سند اسیمبلی میں انہوں نے بھی ایک بڑی اہم بات کی تھی اسی گروپ میں کہ آج سے جو ہے میں احتجاج پہ جا رہا ہوں کسی سیاسی ایکٹیوٹی میں اور پارلیمنٹ کے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا تو وہ کیا وجہ تھی کہ ان کو اتنی ہی ضرورت پڑی ان الفاظوں کا وہاں گروپ میں کہنے کی ہمارے ساتھ رلو فران پہ بوجود ہیں سعید آفریدی صاحب کیا وجہ تھی کہ سر یہ اختلافات اتنے آگے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے افتاب بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سما چینل ایک ریسپونسیبل چینل ہے ان کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے دیکھئے سما ہو یا کوئی بھی چینل ہو میں چینل کی بات نہیں کروں گا مگر مگر سعید آفریدی صاحب اگر آپ کی گروپ میں کوئی بھی آپس میں بات ہوتی ہے اور وہ پبلک ہو جاتی ہے تو یقین ہے نہیں آپ پبلک کے ایک الیکٹیٹ اس اسمبلی میں نمائند ہیں تو آپ پہ بات میں الیکٹیٹ کہوں گا سمجھتا ہوں تو آپ کی جو بات ہے وہ پبلک لی بات ہو گئی سر اب اس پہ تو بات کر سکتے ہیں دیکھئے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی چیز چلانی بھی تھی اور کرنی بھی تھی تو میرا بھی موقف لے لیتے چلے سر میں آپ کو پہلے موقف لینے کے آپ کی بات سنا دیتا ہوں پھر میں آپ سے آپ کا موقف لے لیتا ہوں یہ سن لی جیگہ آپ بھی آپ کی بات جو ہے جو گروپ میں تھی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر اس پہ آپ سے موقف لے لیتا ہوں سر بھائی جان اللہ خیر کرے ایسا نہ ہو کہ یہ جو رومرز نکلتی ہے وہ کب کئی حقیقت میں بدل جائے ہم کارکون تھے تو پھر بھی ٹیشو پہ بڑھ تھے ہم ایم پی اے بن گئے تو پھر بھی آٹھ سات آٹھ لوگوں کی ہاتھوں جو ہیں نا محصور ہیں تو میرا خیال میں اب ہمیں اپنی آواز بلنگ کرنی پڑے گی ہم سب ایم پی اے سر جوڑ کے بیٹھیں اور اپنا لاعمل خود بنائیں ہم جو چھے آٹھ جو لوگ ہیں چاہے وہ فیڈرل سے ہم کا تعلق ہو یا سن سے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم لوگ اوپر آئے بھائی یہ پارٹی ہے ہم ایم پی اے ہیں ہم کوئی اب کیا ہیں ہم کسی کی خریدے ہوئے غلام ہم تو ہیں نہیں ہیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہنا ہم مجبور ہوں گے کہ کسی بھی قسم کی جو ہے نہ کوئی نگلیسیشن کسی بھی جماعت کے ساتھ کر سکے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اور اس کے جمعہ دار ہمارے بڑے ہیں جاگ جاؤ جاگ جاؤ پھر کہتے ہیں کہ بغاوت کے لفظ یوز ہو رہے ہیں تو بغاوت تو کروائی جاتی ہے تو بغاوت پھر ہو جاتی ہے تو ہم کیا ٹیشو پیپر ہیں کہ ہمیں ہر جگہ استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر ہر ایم بی اے کہ یہ حق ہے وہ اپنی مرجی سے اپنی پولیسی پھر اپنا ہے تو میں نے کل یہ سنے کہ شاید ان کی نگوسیشن ہونے جا رہی ہے کہ سٹرننگ کے میڈین جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور پی ایسی چھوڑ دیتے ہیں میں جو ہے نا اتجاجاں تین دن کے لیے اسیمبلی کے کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینے کا اعلان کرتا ہوں میں تین دن انشاءاللہ اسیمبلی کے کسی پریس تاک اتجاج یہ وہ کچھ کسی میں بھی نہیں ہے سیدہ افریضی صاحب آپ نے فرمایا کہ تین دن تک اسیمبلی میں جلاس میں میں کبھی بھی شرکت نہیں کروں گا اس کا اعلان کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی پریس یا میڈیا کے سامنے پیش نہیں ہوں گا آپ کا اتجاج تھا کیا وجہ بنی صاحب اتجاج کی پہلی بات ہے آپ صاحب بھائی نے بہت کچھ سیکھا عمران خان کی قیادت میں اور اس سے بڑھ کر میں جو کہوں گا وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نکوی صاحب اسیمبلی کے جو ہے ہم اس کے کلاف تو آپ بات کر رہے ہیں فردوس شمیم نکوی کے کلاف گروپ کے اندر آپ مجھ سے کیا سیکھ رہے ہیں مجھے بھی بس سکھا دے تھوڑا ہم فردوس شمیم نکوی صاحب اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں اور صرف ہم نہیں ہم سے مراد تمام جو ہماری تینوں پارٹیاں ہیں اپوزیشن جوئنٹ اپوزیشن کی جی ڈی اے ایمکیم وہ بھی سیکھ رہے ہیں تمام لوگ ہم ایک پیج پر ہیں سر ایک پیج میں تو سعید افرید صاحب آپ نے تین دن کا اعلان کرتے ہوئے ایک پیج پر اپنے پیج پر نہیں رہنا تو دوسرے پیجوں پر کیوں جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں میں ہماری جمہوری پارٹی ہے بھلگل میں اس کو تسلیم کرتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں آپ کی جمہوری پارٹی ہے مگر جمہوریت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ آپ نے تین دن کا اعلان کیا سوک کا احتجاج کا کہ میں اسمبلی کے کسی بھی سیکشن میں جو ہے یعنی کہ شریک نہیں ہوں گا کسی بھی اجلاس میں اور میڈیا سے بھی ایڈرس نہیں کروں گا تو وہ وجہ کیا تھی اس میں دیکھیں نا انہوں نے پوری بات تکی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے انٹرنل ڈسکشن سر وہ وجہ بتایا آپ تو انٹرنل کو چھوڑے آپ تو بہار آگئی نا بات اب وجہ بتائیں کہ کیا تھا پھر دوسرمی نقبی پہ بات نہیں تھا وہ کوئی ڈیل کرنے جا رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی ڈیل کی تھی کوئی وجہ تھی کوئی اور معاملہ تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ڈیل اور ڈیل کی باتیں نہیں ہیں نہ کوئی ایکسیپٹیبل ہے اور ہم نے الحمدللہ ہم نے کراچی کا اور پورے ملک کا پورے سندھ کا پورے ملک پاکستان کا بیڑا اٹھایا سر یہ سیاسی سٹیڈمنٹ کو چھوڑ کے مجھے اس کا جواب دے دیں تین دن میں تین دن کا آپ نے سوق بنایا کہ آپ میں نہیں جا ہوگا چلے وہ تو آپ کریے گا مگر مجھے اس کا جواب دے دیں کہ تین دن کا جو آپ نے اعلان کیا نہ جانے کی اس کی وجوہات کیا تھی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر اور اگر کسی کے کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو ہم سعید آفریدی صاحب یہ سیاسی سٹیڈمنٹ ہے مجھے یہ بتائے گا کہ تین دن نہ جانے کی کیا وجہ تھی سر ہم سب ایک دوسرے کو بات بھی کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سنٹے بھی ہے اور اس کو پھر سوٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں تو وہ مسئلہ تو ہے نہیں مسئلہ تو حال ہوا ہے سر مجھے مسئلہ بتائے نا وہ مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اعلان کیا تھا اگر مجھے بتائے میں تو مجھے بائی کارٹ پر کہاں دیکھا ہے آپ لوگوں میں تو بائی کارٹ ہی نہیں کیا کہاں سے بائی کارٹ سر آپ نے کہا میں نے نہیں آپ کی آڈیو میں نے سنائی آپ کو میں تو کل بھی موجود تھا میٹنگز میں ہمارے وزیر اطلاعات پنجاب آئے تھے وزیر اطلاعات کے پی کے آئے تھے میں کل بھی فردوس صاحب کے ساتھ تھا ہم آج بھی ایک ساتھ تھے تو یہ اس طرح کی منفی باتوں سے کچھ نہیں بنے گا اینی ہاؤ میں یہ اپنے مخالفین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک پیج مخالف فردوس شمیم نکوی ہے علی مادل شیخ ہے یا پھر کوئی اور ہے پیپلز پارٹی جو ہمارا ان سے دیکھیں آپ کو غیر جمہوری اقدامات اٹھانے پر آئیے آج وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور دیگر سینڈنگ کمیٹی جس طریقے سے وہ جا کے تو سر آپ تو کہہ رہے کہ ٹیشو پیپر راج آزر صاحب کہہ رہے ٹیشو پیپر کی طرح ہمیں استعمال کیا جاتا ہے کارکورن کو اور تو آپ کہہ رہے کہ مخالفین کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کو جواب دی رہا ہے نہیں انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر دے آپ نے کبھی یوز کی ہے ٹیشو پیپر کو نہیں میں نے تو نہیں کی ازر آپ کو جیوز کر رہے میں تو ویسے کرتا رہتا ہوں ٹیشو پیپر ویسے مہنگے ہو گئے آج تو وہ آپ کو راج آزر نظر آتے ٹیشو پیپر مجھے راج آزر نہیں نظر آتا مجھے یہ کہہ رہے جواب دے دے کہ راج آزر صاحب ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو کہہ رہے ہمیں استعمال کیا جاتا ہے آپ کے لئے کہہ رہا ہے اپنے لئے کیا ہے مجھے ایک بات بتائے کبھی گھر کی ڈسکشن لوگ آکے عوام کے سامنے سر یہ گھر کی گھر کی کیسے بات ہے یہ مجھے آپ کوئی پسکل اگر کوئی کسی کو کسی بات اپنی اٹھانی ہے یا کوئی بات کرنی ہے گھر کے اندر بانڈری کے اندر تو کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے چلے سید آفیل صاحب اگر میرے جو ایتھیکس ہیں جنرلزم کے وہ یہ تھے کہ میں نے آپ سے رافتہ بھی کیا میری ٹیم نے بھی اور ہم نے آپ کا وقف سنا بہت شکریہ آپ نے وقت اکالا بیرے پروگرام کے لیے راجعہ ازار کی بھی ہم نے بات سنی آگا محسوس صاحب میں بجائے ادھر میمانوں کے طرف آنے کا سر یہ جو اس وقت ٹرین ہے جو احتجاج کرنے کا پارٹی کے اندر وہ اچھی بات ہے مگر گروپ بندی کا جو پھر وہی بات آ رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے اہم رہنما لیڈر اور پائے کے لیڈر اگر بھٹو فیملی رزائن دے کے بیٹھ گئی سر امیر بخش بھٹو نے رزائن کر دیا دیکھیں امیر بخش بھٹو صاحب یہ ہے محمد عز بھٹو صاحب کے سابزادے ہے نا اور یہ کہ وہ بہت پڑھے لکھی آدمی میں نے ان کے ساتھ مجھے موقع ملاقعات کیونکہ بلال گفار تو ان کا جواب نہیں دے سکتے ہیں پارٹی کی پالیسی بتا سکتے ہیں میں آپ ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ جو اس میں گفتگو ہوتی کہتے ہیں کہ صاحب یہ جمہوریت کا حسن نہیں یہ جمہوریت کے راستے کو رکاوٹ ڈالتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایک روڈ میپ جو دوبارہ میں آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ جو ایک روڈ میپ ہے اس پر بڑی رکاوٹ ڈلتی ہے اب ظاہر ہے کہ فردو شمیم نقی ان کے رہنماں ہیں لیکن بعد میں یہ ہے کہ آپ پسے پردہ یا اپنے گھروں بیٹھ کے ایک چھوٹے سے گروپ بنا کے اور اگر آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں یا خود اپنے خیالات کہتار کر رہے ہیں تو یہ جمہوریت ہیں یہ اندر سے ایک چھپا ہوا ایک نفرت کا اظہار ہے جو ان کی پارٹی کے لیے نقصان دے ہوگا دیکھئے بعد اصل یہ ہے کہ آپ نے بھی تو مطلب تحریک انصاف نے بھی جب اقتدار سمالا یا سے پہلے کونسی ایسی پارٹی تھی جن کو انہوں نے بخشا نہیں خود پارٹی بھی ان کی انگلیاں اٹھتی تھی لیکن آج خود ان کے اندر سے جب یہ ان رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے جس کو میرا خالے سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جمہوریہ جو ہے پنپے گی یا پروش پائے گی یا آگے بڑھے گی میں اسے اتفاق نہیں کرتے چلے اتفاق نہیں کرتے سمیر بھی شیخ صاحب اب آتے ہیں بات اس پہ سر کہ کل بلاول بٹو ساپ پیش ہو رہے ہیں ملک بھر سے کارکنان کو ہدایت ہوئی ہے کہ کل کی پیشی پہ آپ بھی پیش ہو بلاول کے ساتھ تو سر ان کا کیا قصور ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں لوگ بوکے مر رہے ہیں کارکنان ویسے ہی چاہے وہ دیکھیں نا ٹیشو پیپر کی بات کریں کہ ہمیں ٹیشو پیپر کی اتفاق کر دیں آپ بھی تو ایسا نہیں کریں کہ بلاول بٹو پیش ہو جائیں گے اور وہ پیش پیش آگے چل جائیں گے اور بیچارے جو ہے کارکنان دھکا کھا کے واپس آ جائیں گے بریانی بھی نہیں ملے گی کل ان کو سر سب سے پہلے تو میں جو پرانا ٹاپک چل رہا تھا اس پہ ایک چیز آٹ کرتا جاؤں آج کا شو جو ہے نا آپ کو پیپلز پارٹی کے موقف کی تو ضرورت ہی نہیں تھی آج تو پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی شو ہے آپ کا یہ پہلے پہلے ان کے ایم پی ایم انہ روڈوں پے لڑتے رہے ایک دوسرے کو مارتے رہے آج ٹاک شوز میں ہو رہا ہے آج ان کی جو ہے ریکارڈنگی آؤٹ ہو رہی ہیں تو یہ ان کا حال ہے چلے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی عوام کو کانگراجولیٹ کرتا جاؤں کہ آج تھر کول پروجیکٹ جس پیپلز پارٹی کی کاوشوں کی وجہ سے تری ہنڈرنڈ تھرٹی میگا وارڈز بجلی جو ہے وہ نیشنل گرنڈ میں جماؤ گیا ٹھیک ہے میں اپنی عوام کو کانگراجولیٹ کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ آپ نے بات کی بلاول بٹو صاحب نے اپنے سارے جو جیالے ہیں گارکوران کو بلائے دیکھیں ہم تو ہمارے لیڈر تو ہمیشہ عوام میں رہتے ہیں وہ تو اپنے جیالوں کے بیچ میں رہتے ہیں جلسہ کریں نیب میں جانے کیلئے پریشرائز کرنے جا رہے ہیں نیب کو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کرنے کی پریشرائز ہمارے پاس ہمارا قانونی حق بھی ہے اور ہمارے پاس آئینی حق بھی ہے ہم ہر طریقے سے کر سکتے ہیں جو نیب کر رہی ہے اس ٹائم پہ وہ انتہاہی غلط چیزیں ہو رہی ہیں بٹ خیر ہے ہم لوگ فیس کریں گے پنڈی ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو پاسی پہ بھی چڑھایا ہے شہید بھی کیا ہے ہم کیسز بھی فیس کریں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کیسز سے پیپلز پارٹین ہاں ڈرتی ہے کل کارکوران کو بلانا یہ جتنا ہمیں ڈرا دمکالیں کل کارکوران کو بلانا یہ طریقہ صحیح ہے کل نیب کو پریشرائز کیا جائے گا بہت سے آپ کے رینڈ بانگ کہتے ہیں نیب کے خلاف جلزہ کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگ کے رہے کہ جی وہاں پر خدا نہ خواستہ کچھ اور کرنے جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں ایک تو یہ پیپلز پارٹی جو آج کل دبل سٹینڈرز جو چل رہے ہیں کبھی پیپلز پارٹی جو والے ہیں وہ پی ایمل اینڈ کے سپوکسمن بن جاتے ہیں پی ایمل اینڈ والے پیپلز پارٹی کے سپوکسمن ہو جاتے ہیں مجھے بات کرنے تھا جب میں آپ کی بات کر رہے ہیں میں آپ کی بیچ میں نہیں بولاتا جب اسی نیب نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تو انہوں نے نیب کو بڑا ویلکم کیا اور انہوں نے ان کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی کہ نواز شریف صاحب ریزائن کریں کیونکہ ان کے اوپر کیسز بنیں اب ہم کہتے ہیں کہ سراج دورانی صاحب سپیکر ہیں اس کرسی جو ہے وہ ایک بہت اہم کرسی ہے وہ ایک اس اونرابل ہاؤس کے ایک اسٹیڈین ہے ان کے اوپر الیگیشنز ہیں تو جب تک ان کے پاس وہ الیگیشنز ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کے پاس کوئی الیگیشنز پروو ہو گئے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں تو جب وہ اپنا کو کلیئر کرے اگر وہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سپیکر پر آ جائیں اور ہمارا کوئی پولیٹیکل وینڈٹا نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں وہ اپی آر ہو رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیں نہیں ان کو آج کسی آج پرتبار نوٹیس دیئے تھے آگا سراج دورانی صاحب کا دوسری بات مجھے یہ بتائیں نیب ہم نے بنائے کی نیب کا چیئرمن ہم نے بنائے تھا اور اسی حکومت میں کچھاب کا سینئر منسٹر کو نیب نے وہ تو مزدار کس سے لڑائی کی وجہ سے اریسٹ ہوا ہے کسی اور وجہ سے نہیں ہوا ہے سی ایم سے اس کی بند نہیں رہی تھی تو اس کو بیچارے کو اریسٹ ان لوگ نے کروا ہے اس کا نام مت لیں آپ جانگی ترین کو اریسٹ کریں آپ امران خان کو اریسٹ کریں آپ زبیدہ جلال کو کریں وہ یہ زیرو طولینٹ فور کرپسن اکاؤنٹی بلے گی اکروز دبو مجھے آگا ساپ اگر تھوڑا سا آپ پس پہ بات کر لیے بلکل بھی وائیڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں میرا خالی یہ مناسب نہیں ہے یہ آپ کے بعد سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ پروشریز کرنے والے ہیں وہ ایکچولی بڑے گھبرا گئے ہیں دیکھئے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پنڈی جانے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اب وہ باقہ تھا نہیں اعتراض ہے پہلے انہوں کا یہ بیان آیا تھا پہلے انہوں کا یہ بیان آیا تھا کہ میں لیے پنڈی یا سندھ ایک ہی بات ہے یہ کہاتا نہیں تو میں یہ اعتراض کر رہا ہوں تو یہ خود اپنے لیے راستہ جو ہے نا بڑا مشکل بنا رہا ہے کیونکہ دیکھیں نیپ کا صحیح فرمایا ہے کہ نیپ کے جو چیئرمن ہے وہ انہی کی اپائنٹڈ ہیں چلے بلال صاحب کیا جو اتنے سینئر ہیں آپ نے اتنی پورا حرشتی دیکھی آپ نے جگہا ہی کہ سندھ کا کیس جو ہے وہ وہاں ہو جائی اس نے پیپلز فارڈی واقعا اس نے پیپلز فارڈی واقعا اپنے کیسی بنائی تھے آپ نے تو نہیں بنائی تھے مگر ایسے کیسے ہیں آپ نے پرائی میریسٹر اب نیپ کے چیئرمن بن گے نا اب وہ تو گوشٹ امپلوئی بلال گفار صاحب یہ جو آڈیو آج لیک ہوئی آج ہم نے بھی دکھائی آپ کو اس پر کوئی ایکشن ہوگا پارٹی انٹر پارٹی کچھ پوچھا جائے گا کہ ایسے گروپ پر کس راتے دیکھیں ہمارا یہ انٹرنل مسئلہ ہے اوان کو تھپڑے ماننوں پر کچھ نہیں ہوتا آگا مسئل صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ آزہر اور سعید آفریدی کیا بھی شکریہ آتا ہے کہ آج ہم نے موجودہ سیاسی صورتی حال اور خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے گروپ میں جو وارس اپ میں جو باتیں شیئر ہوئی اس پر بات کی تیہ ہے کہ انٹر پارٹی مسئلہ ہے بگر اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ پاکستان طریقہ انصاف کا بڑا اہم ہے ملجل کے ان کو بیٹھنا پڑے گا اپوزیشن تگری کرنی پڑے گی تب ہی اس صوبے کا اس ملک کا کچھ ہو پائے گا افتا موہر کو اجازت دیجئے اللہ آپ لے ساتھ